آئیے بینن کے دلشست پہلوں کو دریافت کریں بینن کی تاریخ بینن جو پہلے دہومی کی بادشاہی کے نام سے جانا جاتا تھا کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو سولہ و صدی کی ہے یہ ایک ہزار نو سو چار سے ایک ہزار نو سو انسٹ تک ایک فرانسیسی کالونی تھی اور بعد میں دہومی جمہوریاں بن گئی ملک نے جمہوری تبدیلیاں حاصل کی اور سیاسی طور پر مستحکم ہے بینن کی قدیم بادشاہی جو کہ جدید نائجیریہ میں واقع ہے تیرہ او سے انیس او صدی اسوی دو تک پروان چڑھی کرنسی بینن کی سرکاری کرنسی مغربی افریقی سیف فرانک تین ہے ایک تقریباً صفر اشاریہ صفر صفر ایک چھے یو ایس ڈالر کے برابر ہے آبادی دو ہزار چوبیس تک بینن کی تخمینی آبادی ایک کروڑ چالیس لاکھ اسی ہزار بہتر افراد پر مشتمل ہے شرع پیدائش پانچ اشاریہ سات بچے فی عورت ہے اور متوقع عمر اکسٹھ اشاریہ دو سال ہے قومی غربت کی شرع چھتیس اشاریہ دو فیصد ہے جس میں بہتر فیصد بے روزگاری قومی زبان، سرکاری زبان فرانسیس مقامی زبانیں جیسے فون، یوم اور یوروبا کو بھی قومی زبانیں مانی جاتی ہیں کام کا شعبہ بینن میں بنیادی اقتصادی شعبہ زرات ہے جو کل پیداوار میں تیس فیصد سے زیادہ حصہ ڈالتا ہے زیادہ تر بنی باشندے روزی کاشتکاری یا ماہی گیری میں کام کرتے ہیں کپاس ایک بڑی برامدی مسنوات ہے جو کہ جی ڈی پی کا تقریباً چالیس فیصد کھانا متنوے ہے اور اس میں ایک پن، فوفو، ٹو اور سوپ کنجا جیسے پکوان شامل ہیں مذہب بینن میں غالب مذہب ووڈون ہے جسے ووڈب بھی کہا جاتا ہے جو عیسائیت اور اسلام کے ساتھ مقامی اقائد کو ملاتا ہے آبادی کا ایک بڑا حصہ عیسائیت اور اسلام پر بھی عمل پیرا ہے قومی تہوار، دو، فسٹیول، روایتی مذہبی طریقوں اور ثقافتی ورسے کا جشن بناتا ہے قومی جانور اور پرندے چیتہ بینن میں ایک قابل احترام جانور ہے افریقی سرمائی توتہ ملک میں پائے جانے والے پرندوں کی ایک قابل ذکر نسل ہے قومی کھیل، فٹبال، ساکر، بینن میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے خوبصورت جگہ جسے اکثر افریقہ کا وینس کہا جاتا ہے ایک دلکش گاؤں ہے جو نوکوی جھیل کے کنارے پر بنایا گیا ہے بارز اب کٹونوں اور پوٹوں نوہ جیسے شہروں میں مقامی بارز اور سماجی مقامات تلاش کر سکتے ہیں موسیقی